بولیوڈ ایکٹر ششان سنگھ راجپوت کو لے کر آئی ایک اور بے حد ہی دلچسپ خبر سامنے بتا دے آپ کو کہ ششان سنگھ راجپوت کا معاملہ جو علشتا جا رہا تھا تو اس معاملے پر اب بھی تک سی بی آئی نے ساتھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ایسے میں حال ہی میں ان سی بی کے چھاپے ماہ کے بعد یہ سچ بھی جہاں پر یہ سچ سامنے آیا کہ شووک چکرورتی اور ریا چکرورتی کس طریقے سے ڈرکس کی جیل کیا کرتے تھے اور اسے کس طریقے سے سپلائی کیا کرتے تھے اور اسی کے بعد اب سامنے آیا ہے ایک اور سچ بتا دے کہ ریا چکرورتی کے پتہ اندرجیت چکرورتی نے حال ہی میں اپنے بیٹی شووک چکرورتی کو لے کر ایک بیان سامنے دیا ہے اندرجیت نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگلی گرفتاری میری بیٹی کی ہوگی اندرجی چکرورتی لکھتے ہیں کہ مبارک ہو انڈیا آپ نے میری بیٹے کو گرفتار کھلیا ہے مجھے امید ہے کہ اگلی باری میری بیٹے کی ہوگی اور میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد اور کون کون ہونے والا ہے آپ نے ایک نورمل پڑھوار کو ختم کر دیا ہے سب کچھ انصاف کے لیے ہو رہا ہے جہن آپ کو بتا دیں کہ ریوار کو ان سی بی کی پوچھتاچ کے مکہ اور روپی ریا چکرورتی کو بلائے گیا تھا خبروں کے معنی تو ریا اور شووک کیا میں سامنے بچھا کر پوچھتاچ کی جائے گی ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا آپ ریا کی گرفتاری کی باری ہے شووک چکرورتی اور ان کے ہاؤس منیجر سیمل ویرانڈر کو ایک دن پہلے ہی نارکوٹکس ڈرکس اینڈ سائیکو ٹروپک سبسٹینسز کانون کی تحت شکروار کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان دونوں کو نو ستمبر تک انسی بی کی کسٹیڈی میں بھیج دیا گیا ہے شانس اگراش پوٹ کے حادثے کی جانج کر رہی ہے ای جی کوڈ ڈرکس کا کنیکشن ملنے کے بعد انسی بی نے بھی اس ماملے کی کی جانج شروع نیکس نائن لائب سرشنی گریپاو موسیقی